بڑا ہو وہ حالات میں ہوتا ہے اس کو اپنے بچوں کے پیار اپنے باپ کے پیار کی ضرورت ہے ماں پیار دے باپ پیار دے ہمارے آمدرسے میں ایک بچہ آیا کسی حلقے کا تھا میں نام نہیں دوں گا اور رونے لگا میں نے کہا بیٹا مشکات پڑ رہا تھا بڑا بچہ تھا بیٹا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا مولانا میری ماں نے کبھی مجھے بیٹا کہہ کر کے نہیں بولایا کبھی مجھے پیار سے بات ہی نہ کریں اور میرے اپنا کبھی ایسا معاملہ ہے مولانا میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوسرے کو ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے محبت سے بلاتے ہیں میری ماں محبت سے نہیں بلاتی میرے باپ بھی نہیں بلاتے تو مولانا خود کشی کرنے کو جی چاہتا ہے میں نے کہا نا بیٹا ایسا مت کر ملاقات ہو جلسے میں تیرے ابو کو مجھ سے ملانا میں باتوں باتوں میں کوئی بات کروں گا میرے بھائیوں بچہ جوجو بڑا ہوتا ہے اس کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے تو کب پیار دیں گے باپوں کا پیار تو مرنے کے بعد بھی آ داتا ہے میں کیا سناوں گھر کی کہانی اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسروں کے لئے بھی عبرت ہو مجھے جب سے ہوش آئے ہیں خدا کی قسم کھا کر کے مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے وٹ کے وٹ کر کے کبھی کام نہیں بتایا تھا آج کبر میں جا کر کے سویا ہے کبھی نہیں کہا تھا بیٹھا یہ کام کر لے کوئی بات کہنی ہو تو کہتے تھے بھائے یہ کام کرو گے بھائی یہ کام کرو گے میں جاتا تھا تکیاں پیش کرتے تھے جمعہ کو آتا تھا تو وہاں اشراق کے موقع پر مسلح پر ہوتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا میرا باپ رو رہا ہے میرا باپ رو رہا ہے فرمایا اور میرے لئے تکیاں پیش کرتے تھے میں کہتا تھا بیٹا تو میرا عالم بچہ ہے مجھے تجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے فرمایا کبھی وٹ کر کر کے انہوں نے کام نہیں بتایا آج میں کیا بتاؤں ان کی قبر پر جا کر کے میری انتڑی آر ہوتی ہے شفقتیں یاد آتی ہے باپ کی شفقتیں باپ کے مرنے کے بعد یاد آتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے گھروں میں یہ سکایتیں ہیں کہ باپ بچوں سے پیاری نہ کریں کبھی کبھی محلے میں جاتے ہیں ایک ماں چار سال کے بچے کو مار رہی ہے پاس سال کے بچے کو مار رہی ہے چمڑی اُدھیر رہی ہے ایک بچہ رو رہا ہے اسے گاؤ کی بات کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا بچہ لہکہ لے رہا ہے ہچکیا لے رہا ہے اور اس کی ماں کہہ رہی ہے خاموش اس کو رونے کی اجازت نہیں دے رہی میں نے کہا یہ ماں ہے یا ڈاچڑ ہے ایسے مارنے سے بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اس طرح مارنے سے بچے باگی بنتے ہیں تم مارو ہمیں کل تم بڑی بنو گی تب بدلہ دے رہیں گے